اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ اب ٹھیک چھاک ہوں گے دوستو آج کل سعودہ ریبیہ گورنمنٹ بہت سارے شعبے میں غار ملکیوں کو نکال کر ان کی جگہ سعودیوں کو برتی کرنے کے کوشش ہے وہ کر رہا ہے اور اس حوالے سے بہت سارے شعبوں میں سعودائزیشن کا اعلان ہو چکا ہے جس میں جو بارہ شعبے تھے وہ قابل ذکر ہے جن میں سعودائزیشن کا مکمل اعلان کیا گیا لیکن دوستو ایک چیز کا تو جو ہے ہمیں پتا ہے کہ پوری طرح غار ملکوں کو تو نہ تو نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی جگہ سعودیوں کو جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح سعودیوں کی عادت ہے وہ نہ اتنے کم کام میں اتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اتنا کم تنخواہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مزید کونسے شعبوں سے غیار ملکوں کو نکالا جائے گا اور یہ کونسے شعبے ہیں کب تک ایسا ہوگا تو آج آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے اور میں آپ کے ساتھ دیئے اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں دوستو سورسز کے مطابق سعودی عربیہ فروٹس این ویڈیٹیبل مارکیٹس کو لوکلائز کرنی کی جو ہے وہ اب پلاننگ کر رہا ہے مطلب جتنے بھی فروٹس اور ویڈیٹیبل کی جو مارکیٹس ہیں ان کو لوکلائز کیا جائے گا ان میں غیار ملکوں کو نکال کر سعودی عربیہ یا کس شہریوں کو جہے وہ برتی کیا جائے گا لیکن دوستو یہاں فلحال صرف یہی اپڈیٹ آیا ہے سورسز کے مطابق کہ سعودی عربیہ ابھی انسپیکٹ کرے گا پلان کرے گا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لوکلائز کیا جائے کتنی لوکلائزیشن ہوگی مطلب کتنے پرسن سعودیزیشن ان فیلڈ میں کیا جائے گا ویڈیٹیبل این فروٹس مارکیٹس میں ابھی اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آیا ہے جیسے ہی سب حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی تو فلحال کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ سورسز کے مطابق فروٹس این ویڈیٹیبل مارکیٹس کو جو ہے وہ لوکلائز کرنے کی جو پلاننگ ہے وہ چل رہی ہے تو جیسے ہی نئی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی تب تک کے لیے چینل سے بنے رہی ہے چینل کو اکھر دیجئے کہ سبسکرائب ساتھ نوٹفکیشن بیل کو دبا دیجئے تاکہ لیٹس اپڈیٹس آپ کو وقتن فوقتن بزروٹفکیشن ملتے رہے تو ہم ملتا آپ سے ایک نئے ویڈیو کا ساتھ اللہ حافظ